سیریل جانے جہاں کی آنے والی ابسور میں آپ دیکھیں گے کہ تبریز ایک طرف تو گل سیب کو پسند کرتا ہے اسے شادی کرنے کے لئے تیار بیٹھا ہے دوسری طرف وہ علیہ سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے اور یہ بات عبدالل کو بھی معلوم ہے کہ تبریز اس کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ شہرام کو بھی جب یہ بات پتا چلتی ہے تو اسے بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ آخر کار تبریز کرنا کیا چاہ رہا ہے وہ تو دونوں کو ہی دھوکے میں رکھ رہا ہے اور دوسری طرف مہنور جو کہ بہت زیادہ پریشان ہے جو اور جب تیمور اسے یہ بتاتا ہے کہ یہ شہرام تو پسند کرتا ہے تو مہنور اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ تیمور کو یہ بات کیسے پتا چلی اور تیمور کو بھی یہ بات بہت زیادہ بری لگتی ہے اور جب وہ مہنور یہ سوچتی ہے کہ یہ تو شہرام نہیں کیا ہوگا اس لیے وہ شہرام کے باس آتی ہے اور اسے سوال کرتی ہے کہ آپ آخر کرنا کیا چاہ رہے ہیں ویسے تو آپ مجھے میری شادی کے مبارک بات دے رہی ہیں اور یہ شو کروا رہے ہیں کہ آپ کو میری شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے دوسری طرف آپ نے تیمور کو کیا کیا کہا ہے جو مجھ سے وہ صحیح سے بات بھی نہیں کر رہا پھر شہرام اسے بتاتا ہے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور دوسری طرف کشور جو کہ شہرام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور کسی صورت اسے خوش نہیں دیکھنا جاتی اس لیے وہ تبریز کو مزید شہرام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے